میں صرف اینا کیانا چاہنا ہوں میں باپ کے نگینہ بھائی تے ہو دیا شکتا قاتل میں میں قتل کیوں کی تے قلد لے کی تے السلام علیکم ناظرین میں تارہ سانی تے تو سی بیکھ لیو میرے یوڈو چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج سلطان رائدی بڑی ہی زبرداس اور بڑی ہی لاجواب اور میزیکل چنگے جائے گیتا نا سجی فلم لیا کے تواری خدمتی چادر ہو رہے ہیں اس فلم دا نائے سامول بائی میں انیس سو اکانوے بروزیما ریلیز ہون والی ایک رنگین پنجابی فلم سامول سامول دا جنہا ٹائٹر رو لے وہ اداکار عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی نے ادا کیتا ہے بڑی ہی بڑی ہی ساتھ رہا اس چندیہ دا کارن سلطان رائی عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی گوری سونیا سیمی زیادی بہار بیگم جیسا کہ میں تن پہلے دستے ایک گلوکار دی گانی ہے جیڑا ایک مشہور سنگر بڑھنا چاہتا ہے اور وہ پنڈ دے وچھ ار جگہ جگہ تھاں تھاں وہ گھاندہ ہے اور اس سنگر دا کریکٹر اس گلوکار دا کریکٹر عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی نے ادا کیتا ہے نورا انہوں پسند کر دیئے نورا دا کریکٹر سونیا نے ادا کیتا ہے نورا سامول انہوں پسند کر دیئے لیکن چونکہ گلوکار ہونا لوگوں نے پسند نہیں ہونا اس لئے نورا دا پیو جڑا جگردار ہوندہ ہے وہ اس رشتے تو انکار کر دیندہ ہے اس کال تو دل برداشتہ ہو کہ سامول اپنا پنڈ چھوڑ دیندہ ہے اور شہر آ جاندہ ہے تاکہ ایک مشہور سنگر بان سکے شہر آگے ودنہ تھگی بازی ہوندی ہے انہوں لڑ لیا جاندہ ہے اسی ملقات سلطان رہی نہ لہوندی ہے سلطان رہی دہنا اس فلمی بادشاہ ہوندہ ہے یہ بادشاہ گڑیاں ساف کرن دا کام کردہ ہے بادشاہ اس نو ایک میزک ڈریکٹر دینال ملاندہ ہے میزک ڈریکٹر دا کردار اداکار تارک جوید نے جڑ سٹیج دا بے تاج بادشاہ سی اس نے ادا کیتا ہے جو دیکھ تیو ہوندی ہے بوسکی بوسکی دا کیا دارشاہ دا مینی نے ادا کیتا ہے بوسکی سامل دینال پیار کردی ہے خدا دی کرنی ہوندی ہے کہ اسی ملاقات سامل دین ملاقات ایک بہت بڑے میزک ڈریکٹرنال ہو جاندی ہے اور سامل ایک بہت مشہور بہت ہٹ سنگر بان جاندہ ہے اور ناظرین جڑا سامل دین پیانڈ ہوندی ہے سامل دین پیانڈ جس دا کردار سیمی زیدی نے ادا کیتا ہے سیمی زیدی جڑی تانی بیگم تی جڑی تانی بیگم تی تی ہوندی ہے سیمی زیدی نے دو چار فلم اچ کم کیتا ہے اس دوبارہ تو غیب ہوگی بانو دا کردار سامل دی پیانڈ دا کردار بانو دا کردار سیمی زیدی نے ادا کیتا ہے سیمی زیدی تا رشتہ عجب گل جتا نام ارشد ہوندی ہے وہ دن التیہ ہو جاند ہے عجب گل ایک لالچی اور خودگارد انسان ہوند ہے وہ بانو نو مجبور کردہ ہے کہ اپنے پراکوں نو پیسے لے کیا آئے اور بادشاہ بھی ارشد نو سمجھانڈ دی کافی کوشی کردہ ہے لیکن او بادشاہ نو زلیل و فار کاٹ کے کروں کاڑ دیندہ ہے گوری نے سندھ اندر ہنی دا کریکٹر دا گی دا ہے جن دا کام ورداتا پانا تے لوکا نو لٹنا ہے ادھر ارشد اپنی ساری جدات ساتھ کوئی نگینہ بھائی دے قدماج نچھاور کردیندہ ہے پر نگینہ بھائی ارشد نل بے فائی کردی ہے ارشد اس نو قتل کردیندہ ہے اور قتل دا سارا الگام بادشاہ تے آ جاندہ ہے بادشاہ نو پولیس کے رفتار کرلیندی ہے ناظرین اس فلم دے اندر ایک بڑا ہی زبردست سینے دوائی دی خاطر میزک ڈریکٹر جڑا ہودا استاد ہوندہ ہے سامل دا دوائی دی خاطر صرف دو سر پیچ اپنے سارے اوارڈ بیچ کے دوائی خرید دے اور بادشاہ نو جدو یہ پتا چل دیا اس نو بہت دکھ ہوندہ ہے اور بادشاہ نو پولیس کی رفتار کرلیندی ہے عدالت کیوں اس نو سزا ہو جاندی ہے لیکن ارشد دا ضمیر جاگ دا ہے اور او آکے اپنے قتل دا اطراف کرلیندہ ہے ادھر سامل نو اگوا کرلیتا جاندہ ہے اور بادشاہ اپنی جانتے کھیڑ کے سامل نو بچا لیندہ ہے ناظرین سامل ایک بڑی ہی اچھی فلم ہے بڑی ہی زبردست فلم ہے اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو سی جا کے ویک سک دے ہو سلطان رہی نے بڑا ہی لا جواب کام کیتا ہے اور بادشاہ خان دے کریکٹری بادشاہ دے کریکٹری بڑی ہی لا جواب ایکٹنگ دا مظہرہ کیتا ہے اور ثابت کیتا ہے کہ سلطان رہی واقعی فن دا سلطان ہے میزم کی بڑا جانداریت اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے بہت سارے مشہور جڑے گانے سن وہ اس فلم ہی شامل کی تین اور اے میزم کی سن کے توان مزہ آئے گا اور کہانی ہی دیکھ کے توان مزہ آئے گا اگر توان میری معلومات اچھی لگیے ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو یہ ٹھوک دیو ایک بہترین جا کمیٹس اور نیکس ویڈیو تک راب راکھا موسیقی